ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو سائٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکر سلمان خان کے شگید ارجن کپور اور ارباس خان کی سابقہ اہلیا ملائکہ ارورا کے لئے تنقید کوئی انوکی بات نہیں ہے دونوں بالی ووڈ سپر سٹار جب سے ایک ہوئے ہیں تنقید کی ذات میں ہیں لیکن اس سے ارجن کپور کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کٹھن حالات سے گزر چکے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ارباس خان نے ملائکہ ارورا کو علیدہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ملائکہ ارورا ارجن کپور کے ساتھ بہت زیادہ دیکھتی ہیں اور تنقید کا نشانہ بن جاتی ہیں 2019 میں ملائکہ کی سالگیرہ ارجن نے سوشل میڈیا پر ملائکہ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی تھی جس کے بعد دونوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا بری وجہ یہ تھی کہ ملائکہ نے خان فیملی سے بے وفائی کی جبکہ دونوں نے اپنی عمروں میں بارہ سال کے فرق کو بھی ملوز نہیں رکھا حال ہی میں ارجن کپور نے ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے لئے یہ تنقیدیں بہت چھوٹی سی بات ہے میں اس سے بھی مشکل دور سے گزر چکا ہوں میں نے اپنے والدین کو الادہ ہوتے ہوئے دیکھا ماں کو کھویا والد پر آئے مشکل وقت کا حصہ بنا اور پھر اپنی ستیلی ماں سیری دیوی کی موت کا غم سا انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی مختصر ہے لیکن محبت مختصر نہیں ہے کبھی کبھی برے کام ہمیشہ زور و شور سے کرنا لازمی نہیں ہوتا بلکہ آپ خموشی سے بھی کسی بات یا کسی شخص کے لیے ثابت قدم رہ سکتے ہیں جس پر آپ کو یقین ہے اس سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ ارجن کپور کچھ سوفٹ کورنر ہے ملائکہ آرورا کے لیے آنے والے وقت میں پتا چلے گا کیا یہ ایک دوسرے کے رشتے کے بندن میں بند ہیں یا نہیں مزید ایسی ہی ویڈیوز جاننے کے لیے ٹو سائٹ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نہیں اپڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے خدا